بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپ ڈیٹس پاکستان کے ساتھ میں ہوں غلام مصدق اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان ناظرین ہم نے ایک کل ویڈیو کی تھی کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نراز ہو کے ڈی آئی خان چلے گئے ہیں اب ایک اور دعویٰ سامنے آیا ہے کہ جی کہ جی ای 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 ایف کے جو نراز راکین ہے ان کے حوالے سے حکومت نے بھی کوئی قدم اٹھایا ہے تو ہم کوچھیں گے صدیق جان صاحب سے کہ وہ کون سا قدم اٹھایا ہے حکومت نے بلکل حکومت نے قدم یہ اٹھایا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوشش ہیں اب یہ کی جارہی ہے کہ آپ بقاعدہ ای نوست تو نہیں ہے لیکن بارال ذمہ داری دے دی گئی ہے چار منیسٹرز کو جن میں سے دو صوبائی ہیں اور دو اafaقی ہیں چار منیسٹرز کو ذمہ دی گئی ہے کہ آپ جی ای 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 ایف کے جو چار حرکین ہیں ان آراز ان سے رابطہ کریں پہلے بھی یہ سامنے آیا تھا کہ وہ رابطے میں تھے بھی سی کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کو فسیلیٹیٹ کریں ان کی ہیلپ کریں کہ مزید جیو ای 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 ایف ٹوٹ پوڑ کا شکار ہو مزید ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کریں اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ اس کو پلیٹیکلی بھی یوز کریں کہ آپ ٹاک شوز میں جب بیٹھیں تو جیو ای 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 ایف کے جو عرقین جو ناراض ہیں جو وہ انکشافات کر رہے ہیں مولانا فضل رومان کے حوالے سے ان کو زیادہ زیادہ آپ ہائی لیٹ کریں زیادہ زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو اس کو اپلیٹیکلی جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہائی لیٹ کریں ایک تو یہ کہا گیا ہے اور مین جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جتنا آپ فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے اپنے علاقوں میں اگر وہاں پہ کوئی جیو ایف کے لوگ آپ کے اس میں ہیں رابطے میں ہیں اور آپ ان کو فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان ناراض درہقین کو کہ زیادہ زیادہ لوگ ان کے ساتھ رابطے میں آئیں تو ان کو بارحل پوری آپ ایسا سمجھائیں کہ بیک کرے گی حکومت حکومت تو نہیں تحریک انصاف ایز جماعت کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسہ خرچ کریں گا یہ وہ نہیں ایک پولیٹیکل موو ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ اپنے سیاسی مخالفین کو شکاست دینے کے لیے آپ اس طرح اقدامات کرتے ہیں جس طرح یہ اپوزیشن کہتے جاتی ہے کہ اتنے وفا کی وزیرہ مارسات رابطے میں ہیں امران خان کتنے عرقین مارسات رابطے میں ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے انہوں نے تو سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کے بیس لوگوں کو بیس پچیس لوگوں کو جب امران خان نے نکالا تھا ان کو خریدہ تھا پیسے دے کر تو اب حکومت یہ کر رہی ہے کہ آپ پیسے نہ دیں لیکن پولیٹیکلی جتنا آپ ان کو سیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں اور مزید جو جے ای آئی ای آئی ہے ان کو ٹینشن دیں ان میں توڑ پوڑ کی کوششیں کریں اور اس وقت چیلنج تو بارا مولانا فضل الرمان کے لیے بہت بڑا بن چکے ہیں یہاں پہ سوال ہے کہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب کہتے ہیں مولانا شیرہ نے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں تو کیا اس سے یہ موقع سامنے نہیں آئے گا کہ میری بات سچ سا بے دکھو اسٹیبلشمنٹ کے بند ہیں کیونکہ وہ بقول ان کے تو پی ٹی اے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلتی ہے تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں وہ ان کا موقع مضبوط نہیں ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں کیا وہ باتیں غلط ہیں بلکل بھی نہیں یا تو کہنے کہ کوئی جھوٹے الزام لگایا ہو کوئی مولانا صاحب پہ کوئی ایسا غیر اخلاقی الزام لگا دی ہو کہ بندہ کہنے نے یہ کام دوئے بندہ نہیں یہ حرکت نہیں کر سکتا بلکل ان کا الزام کیا ہے یا ان کا اخلاف کیا ہے پہلا ان کا اخلاف یہ ہے کہ بھائی آپ پہلے آپ کے والد تھے پھر آپ آگئے اب آپ اپنے بیٹے کو آگئے امیر بنانا چاہتے ہیں دوسرا ان کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے خاندان میں پانچ لوگوں کو مولانا فضل رمان ایم اے کے لیکشن لڑے بیٹا ایم اے ہے بھائی سینیٹر ایک بھائی ایم پی اے ان کی سسٹرن لاؤ جو ہے وہ مقصود نشیس پہ ایم اے نے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے سارا ہے اس کو تو فیملی ایک وہ بنا لیا ہے پارٹی بنا لیا ہے آپ کی ساری فیملی سینیٹر اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے آپ اپنے بھائی کے لیے جا کے اور زرداری سب وہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈی سی لگائیں کراچی پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ مولانا صاحب آپ مشاورت نہیں کرتے پارٹی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ جناب جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے یہ آپ کے پاس جو ساری چیزیں ہیں آپ پارٹی کے سامنے کیوں نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں آپ لوگوں سے ملنے جاتے ہیں پارٹی کو اعتماد بھی نہیں لیتے وہ کہتے ہیں آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے اسٹیبلشمنٹ کو گالییں دیتے ہیں سٹیج سے اترتے ہیں سیدھے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ملکل پھر وہ ایک دو اور چیزیں کہتے ہیں جس میں وہ ایک بات اور کہتے ہیں وہ ان کی بہت جو ہے وہ ویلیڈ ہے جو کہ میرے ذہن میں اب اس طرح سے نہیں آ رہی لیکن یہ جو سوال ہیں ان کے بتائیں کیا یہ سوال ان کے غلط ہے اور پھر بلوشتان کی تنظیم سازی پر مسئلہ ہے کہ وہاں پہ مولانا صاحب اپنی پارٹی کے اندر پھر وہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی اور پھر وہ کہتے ہیں بھائی آپ اپنی پارٹی میں شفاف کروک نہیں لڑیں گے انہوں نے اسدارتی یہ نہیں لڑیں گے ابنے کا سپیکر کہ بے ٹھیک�ر کے ποιdag نہیں لڑے گا پارچ سیٹیں بھی اپنے پاس رکھیں ہوئی ہیں وہ تو آپ ہار گئے نا وہ ایک الگ بات ہے پانچ سیٹوں پہ آپ لڑے باپ بیٹا بھائی اور سیسنٹ لو صدر کے لیے بھی آپ نے لڑنا ہے ایسا یہ ڈپٹی سپیر کے لیے آپ کے بیٹے نے لڑنا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ مطلب کہ ان کے جائد مطالبات ہیں اور وہ کسی طرح سے یہ موقع فون کا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بڑے ان کے ویلیڈ سوال آتے ہیں اور مولانا صاحب اس وقت بہت ہی زیادہ ٹینشن میں ہیں ان کو اپنی پارٹی بچانا مشکل ہو گئی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو کیسے بجائیں اچھا صدیقین صاحب یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کے اعلان کے بظاہر لگتا تو نہیں ہے کہ یہ لانگ مارچ ہو اگر بلفرد وہ لانگ مارچ ہوتا ہے تو کیا حکومت اسلام آنے دے گی دیکھیں ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا بتایا گیا ہمیں حکومت کے لوگوں کے جانب سے کہ یہ جو ہمہمیں اور اس کو کہا ہے کہ آپ تجویز جو ہے وہ رکھیں کہ کیا ہونا چاہئے اور موظائر ہے ان کے پاس انٹیلیجنس ریپورٹ بھی ہوں گی ہم båt اور پتہ تو ان کو ہے کہ ہم ہم نے نہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی فوری طور پر تو شاید یہ لانگ مارچ نہیں کر رہے ہمیں لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ لانگ مارچ کریں گے ضرور اچھا اچھا، دھرنہ نہیں دیں گے ہم Buffalo نہیں دیں گے آہ اور کچھ نہیں کریں گے یہ لانگ مارچ یہ کریں گے ایک ایک ایکٹیویٹی تو کرنی ہے نا وہ یہ کریں گے اب اس کے اوپر دو طرح کی اس موقع پہ تجاویز آتی ہیں جو کہ آگے بھی آئیں گی ایک یہ تجویز ہوگی کہ ہمیں ان کو سختی سے روکنا چاہیے گرفتاریاں کرنی چاہیے تاکہ یہ آئیں نہیں یہ ہوگا کہ یار آپ کیوں خامخواہ میں ان کو اتنی ہائپ دیں گے آپ کیوں ان کو خامخواہ میں موقع فرام کریں گے شہید بننے کا آپ ان کو آنے دیں سردی شدید ہے جتنی شدید سردی ہے ان کو آنے دیں ان کو زلیل ہونے دیں سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں ان کو مشکلات کے شکار ہونے دیں ان کے اپنے درم میں صلافات ہیں ان کو پیسہ خرچ کرنے دیں ان کو آنے دیں ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ان کو ڈی چوک تک نہ آنے دیں آپ ان کو جیسے فضل الرمان صاحب آئے تھے اور ان کو ایک سائٹ پہ آپ نے بٹھا دیا تھا اور میں تو اس وقت یہ میں بار بار کہتا تھا کہ جس جگہ پہ وہ بیٹھے تھے سو سال بھی بیٹھے رہے تھے تو کسی میک میں کہ چپراسی نے صیفہ نہیں دینا تھا یہ تو وزیراعظم کے صیفہ اس وقت مانگ رہے تھے تو زیادہ مجھے لگتا ہے چانسل یہ ہوں گے کہ ان کو آنے دیں ہاں ان کو وسائل خرچ کرنے دیں ان کو تھکنے دیں ان کو تھکانے دیں ان کو اپنے وسائل خرچ کرنے دیں ان کو اپنے آپ کو وہ کرنے دیں ایک مطلب اہم ہی خ بیٹھے تھے تو چھوٹا موٹنیو انیلیسز ہے وہ یہ ہے کہ بلکل نہیں رکنا چاہیے ان کو کہیں جی بلکل آئیں بلکل آئیں جیسے فضل الرمان سب آئے تھے تو ان کو یہاں پہ سرکاری خرچے سے واشنوم بنا دیئے تھے تو ان کو بھی واشنوم بنا دیں اس طرح کی چیزیں بنا دیں انگر یہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ان کو بلکہ کہیں کہ ہم آپ کو سیلٹیٹ کریں گے آپ بیٹھیں بلکل ایسے ذرا پتا تو چلے نا کہ کتنے دن بیٹھ سکتے ہیں یا کتن ہاں بلکل اور پھر امران خان بیٹھے تھے ایک سو چوبیس دن قادری صاحب بیٹھے تھے ستر دن اور پھر اس سے پہلے دھرنے میں جنوری میں قادری صاحب تین دن بیٹھے تھے پانچ دن بیٹھے تھے اس سے کہیں قدر زیادہ سردی تھی ہاں تو وہ چودہ سے سترہ اٹھارہ جنوری تک بیٹھے تھے نا تو یہ بھی بیٹھتے ہیں چودہ یہ وہی تاریخیں رکھ لیں جنوری کی چلیں فروری کی رکھ لیں تو ان کلاب کو تھنڈ بھی تو لگتا ہے ہاں وہ نوی صاحب نے بتایا ہے کہ ان کلاب کو تھنڈ لگتی ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ آئیں گے اور اگر آئیں گے تو ان کو آنے دینا چاہیے صدیقین صاحب اختر منگل کی آج لڑکانا ہے اور یہ تقریر ہم اگر دیکھیں اس پہ تو انہیں کافی فوج پر تنقید کیا تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے تنقید تو بہت چھوٹا لفظ ہے انہوں نے تو گالیاں دی ہیں انہوں نے تلزمات کی بھرمار کی ہے اور دیکھیں کہ ایک طرف مودی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے ہاں بلوشت پاکستان میں ہم مداخلت کرتے ہیں اجید دوول کہتا ہے کہ ہاں ہم نے پاکستان کی جو کمزور پیلو ہیں جو کمزور حصے ہیں جو حساس حصے ہیں وہاں پر ہم حملہ آور رہے ہیں ہمیں مزید وہاں پر انویسٹ کرنا ہوگا ہمیں وہاں مزید وہاں پر آگ لگانی ہوگی ہمیں مزید وہاں پر کام کرنا ہوگا وہاں پر دہشتگردی کروانی ہوگی اس خاص طور پر بلوشتان کو الیدر کروانے کے لیے ہم نے کام کرنا ہوگا اجید دوول بھی مان رہ ہے مودی بھی مان رہے ہیں لیکن اختر میگل نہیں مان رہے اختر میگل کہتے ہیں بھارت کا بھی کوئی رول نہیں ہے اغوانستان کا بھی کوئی رول نہیں ہے سارا کام ہماری فوج کر رہی ہے تو یہ جو ایجنڈا ہے کہ باہر کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کرو پاکستان کو کمزور اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا پڑے گا پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا ہے تو پاکستان کی عوام کو فوج کے خلاف کرو اور پاکستان کی عوام کو پاکستان کی فوج کے خلاف کرنے کے لیے یہ منگل صاحب یہ تقریدیں کر رہے ہیں تو یہ انتہائی افسوسناک بھی ہے شرمناک بھی ہے یہی وجہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آہ ان لوگوں کے خلاف کروائی ہونی چاہیے لیکن نظاہر ہے دیاست کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے داروں کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے آہ وہ جو لوگ جانے قربان کر رہے ہیں اس ملک کے لیے انہیں اس ملک کے زیادہ قدر بھی ہے احساس بھی ہے ذمہ داری بھی ان کی ہے شاید وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی دوبارہ کو کاربائی ایسی ہوتی ہے تو مزید شاید دہشتگردی بڑھ جائے تو اس لیے ان کو ایکسپوز ہونے دیں ان کو بات کرنے لیں آج بھی ایف سی الکاروں پر دہشتگرد ان حملہ کی حرنائی میں ملکل وہ پرسوں رات کی کا واقعہ ہے کال میں نے تو ویڈیو کا آغاز وہیں سے کیا تھا اور وہ بڑا افسوسناک ہے دیکھیں نا ہمارے ایف سی کے جوان شہید ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلاند کرے وہ زندہ ہیں وہ شہید ہیں وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے فیملی کو سبر جمیل بھی عطا فرمائے اور ان کو ہمارے فوجیوں کے مطلب جو فیملی دیں ان کو بھی تو عزا پہنچ دے کہ وہ جانے کو اربان کر رہے ہیں اور یہاں ہماری سیاسی قیادت ان کو گالیاں نکال رہی ہے بلکل ایسی ہے درست کہہ رہے ہیں آپ لیکن ظاہر ہے آہ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں ان کے اندر کا گند ان کے اندر کی غلازت ان کا اصل ایجنڈا وہ سامنے آ رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ یہ پہلو کا مسکم پوزٹیو ہے آہ کہ پتہ چال رہا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے چلیں صدیق گند صاحب کو بہت شکریہ مجھے اگلے ویڈے تک لے دیجئے اجازت اللہ حافظ